بے نظیر بھٹو کے قتل میں کون ملوث ہے؟ القائدہ، طالبان یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے سرکش اناثر؟ پہلی جے آئی ٹی کے بعد ایف آئی اے کی زیر نگرانی شروع کیا جانے والا آپریشن ٹروجن ہارس کیا تھا؟ اور یہ کیوں ناکام ہوا؟ ایک گھنٹے بعد ہی جائے حادثہ کو دھو کر ثبوت بٹانے کا فیصلہ کس نے کیا؟ پوسٹ مارٹم کس نے نہ ہونے دیا؟ سکارٹلینڈ یارڈ اور اقوام متحدہ کا تحقیقاتی کمیشن دست قاتل کا سراغ کیوں نہ لگا سکا؟ آج ہم انہی سوالات کی الجی دور سلجانے کی کوشش کریں گے وزرعظم سریز سیزن ٹو کی نئی قس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو بے نظیر بھٹو جلاوطنی ختم کر کے پاکستان واپس آئیں تو ان پر پہلا قاتلانہ حملہ اٹھارہ اکتوبر دوہزار ساتھ کو کراچی کارساز میں ہوا مگر جان سارانے بے نظیر نے اپنی زندگی کی بھیٹ دے کر محترمہ کو بچا لیا انہتر دن بعد بے نظیر بھٹو کو ایک بار پھر راولپنڈی کے لیاقت باغ میں نشانہ بنایا گیا اور اس بار محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو گئے بے نظیر بھٹو کی زندگی کے آخری دن کا آغاز ڈی جی آئی ایس آئی میجر جنرل نتیم تاج کے ساتھ ملاقات سے ہوا جنہوں نے زرداری ہاؤس اسلامباد آ کر انہیں آگاہ کیا کہ ان کی زندگی کو شدید نویت کے خطرات لاکھ ہیں انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق ان پر حملہ ہو سکتا ہے اس لیے وہ اپنی سرگرمیاں محدود کر دیں بے نظیر بھٹو نے ان خطرات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے راولپنڈی لیاقت باغ جلسے میں شرکت کرنے کا فیصلہ کر لے بے نظیر بھٹو دوپہر دو بجے زرداری ہاؤس اسلامباد سے جلسہ گاہ کی طرف روانہ ہوئیں تو ان کی بولٹ پروف ٹیوٹا لینڈ کروجر میں ڈریور سمیر پانچ افراد سوار تھے ڈریور جعوید و رحمان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بے نظیر کے چیف سیکیورٹی افسر ایس ایس پی میجر ریٹائرڈ امتیاز حسین براجمان تھے درمیان والی نشیستوں میں بے نظیر بھٹو کے دائیں طرف ناہید خان جبکہ بائیں طرف مقدوم امین فہیم بیٹھے تھے سب سے آخر میں سینیٹر صفدر آباسی بے نظیر کے ذاتی محافظ خالد شہنشاہ اور ذاتی ملازم عبد الرزاق میرانی موجود تھے جب خود کچھ حملہ ہوا تو تب بھی یہ لوگ اسی ترتیب سے گاڑی میں موجود تھے بے نظیر بھٹو تین بج کر اکتیس منٹ پر لیاقتباغ جلسہ میں شرکت کے لیے سٹیج پر آتی ہیں جہاں لوگوں کا جوش و خروش اور جوش و جذبہ دیدنی ہے اپنی زندگی کا آخری خطاب کرنے کے بعد پانچ بج کر دس منٹ پر بے نظیر بھٹو سٹیج سے اتر کر واپس اسی گاڑی میں بیٹھتی ہیں اور گاڑی جو ہی پنڈال سے باہر نکلتی ہے اسے کچھ لوگ گھیر لیتے ہیں بے نظیر بھٹو ناروں کا جواب دینے کے لیے سن روس سے باہر آتی ہیں گولیاں چلنے کی آواز آتی ہیں اور پھر دھماکہ ہو جاتی ہیں یہ سوال اب تک کئی بار اٹھایا گیا کہ بے نظیر بھٹو کی زندگی کو شدید خطرات لاحق تھے مگر وہ گاڑی کی سن روس سے باہر کیوں نکلیں اور انہیں ایسا کرنے کے لیے کس نے کہا لیکن دو سوال جو اب تک نہیں اٹھائے گئے وہ اس سوال سے کہیں زیادہ اہم ہیں پہلا سوال تو یہ کہ سیکیورٹی کہاں تھی سیکیورٹی پلان کے مطابق بے نظیر بھٹو کی گاڑی کو حفاظتی حصار میں کیوں نہیں لیا گیا اور لوگوں کو ان کی گاڑی کے گرد جمع ہی کیوں ہونے دیا گیا بے نظیر بھٹو کے ڈریور جاوید الرحمان کے دیئے گئے بیان کے مطابق گاڑی کی سن روف کھولنے اور باہر نکل کر ناروں کا جواب دینے کا مشورہ ناہید خان نے دیا لیکن ناہید خان اس الزام کو مسترد کرتی ہیں ان کے مطابق بے نظیر نے گاڑی میں بیٹھتے ہی انہیں کہا کہ نواز شریف سے بات کروائیں کیونکہ اس روز مسلم لیگ نون کے چند کارکن فائرنگ کے نتیجے میں مارے گئے تھے اور محترمہ ان سے اظہاریں افسوس کرنا چاہتے تھیں مگر جب کارکنوں نے گاڑی کو گھیر لیا تو انہوں نے سردر عباسی کو مائک تھماتے ہوئے نارے لگوانے کا کہا اور خود سن روف سے باہر نکل کر ہاتھ ہلانے لگیں حقام تحدہ کمیشن کی رپورٹ کے مطابق اگر سن روف سے باہر نکلنا اتنا ہی خطرناک تھا تو سیکیورٹی حکام نے انہیں منع کیوں نہ کیا کیونکہ محترمہ پہلی بار باہر نہیں نکلی تھی بلکہ جب وہ لیاقت باقے قریب پہنچیں تو تب بھی سٹیج پر آنے سے پہلے کم از کم بیس منٹ تک گاڑی کی سن روف سے باہر نکل کر ہاتھ ہلاتی رہی حقام تحدہ کمیشن کی رپورٹ میں یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ دستیاب ویڈیو فٹیج سے معلوم ہوتا ہے کہ پولیس دعووں کے برعکس بینظیر بھٹو کی گاڑی کے آس پاس ذاتی سیکیورٹی کے علاوہ کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی نہیں تھی ایک اہم ترین سوال یہ ہے کہ بینظیر بھٹو کی موت کیسے ہوئی کیا گاڑی کا لیور لگنے سے زخمی ہونا جان لیوہ ثابت ہوا کیا خودکش دھماکہ بینظیر کی موت کا سبب بنا یا پھر انہیں گولی لگی اگر گولی لگی تو کیا گہرے رنگ کا چشمہ پہنے اسی شخص نے نشانہ لیا جو گاڑی کے قریب پسٹل نکالتا ہے یا پھر بینظیر بھٹو کو سنائپر کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ناہید خان اور صفدر عباسی کا دعویٰ ہے کہ ان کی قائد کو روایتی انٹیلیجنس آپریشن کے ذریعے سنائپر کے ذریعے نشانہ بنایا گیا جبکہ برگیڈر جعوید اقبال چیمہ جو تب وزارت داخلہ کے ترجمان تھے انہوں نے 28 دسمبر کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے نہ صرف قتل کا سبب بتا دیا بلکہ مبینہ قاتلوں کی بھی نشاندہ ہی کر دی وزارت داخلہ کے ترجمان برگیڈر جعوید اقبال چیمہ نے دعویٰ کیا کہ جب دھماکہ ہوا تو بینظیر نیچے گرتے ہوئے سن روف کے ہینڈل سے ٹکرائیں اور یہی زخم ان کی موت کا سبب بن گیا ساتھ ہی ایک آڈیو ٹیپ کے ذریعے یہ بھی بتا دیا کہ خود خوش حملہ ٹی ٹی پی پاکستان کے سربراہ بیت اللہ محسود نے کروایا ہے تفتیش شروع ہونے سے پہلے ہی برگیڈر جعوید اقبال چیمہ نے یہ گمراہ کن بیان کیوں دیا اقویٰ متعدہ کمیشن رپورٹ کے مطابق پرویز مشرف کی سربراہی میں ہونے والے اعلی سطح کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی میجر جنرل ندیم تاج نے برگیڈر جعوید اقبال چیمہ کو طلب کر کے پریس کانفرنس کرنے اور یہ بیان دینے کو کہا بعد ازاں سامنے آنے والے شواہد کے نتیجے میں برگیڈر جعوید اقبال چیمہ کا دعویٰ جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوا اور یہ بات واضح ہو گئی کہ بینظیر بھٹو گولی لگنے سے شہید ہوئی آئیے ان آخری لمحات کی ویڈیو دیکھتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کب کیا ہوا اور کیسے ہوا بینظیر بھٹو گاڑی کی سن روف پر موجود ہیں ان کے گرد لوگ جمع ہیں اس دوران گولی چلتی ہے تو محترمہ کی گاڑی کے پیچھے لٹکے ہوئے شخص کو دائیں جانب جھکتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اگر سلو موشن میں دیکھیں تو پہلی گولی چلنے پر بینظیر بھٹو سن روف پر موجود ہیں دوسری گولی چلنے پر ان کا دوپٹا اور بال حرکت میں آتے ہیں اور تیسری گولی چلنے سے پہلے ہی وہ گاڑی کے اندر گر جاتی ہیں اور پھر دھماکہ ہو جاتا ہے اسکارڈلینڈ یارڈ کے مطابق پہلی گولی چلنے سے دھماکہ ہونے تک کا دورانیا ون پوائنٹ سکس سیکنڈ ہے یعنی تقریباً ڈیڑھ سیکنڈ اب اگر اسی ویڈیو کو دوبارہ سلو موشن میں دیکھیں اور اس بار ویڈیو میں سرخ رنگ کو نمائن کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ دوسری گولی چلنے پر نہ صرف بینظیر بھٹو کا دوبٹا اور بال ہلتے ہیں بلکہ ان کی گندن پر سرخ خون کے نشانات بھی نمودار ہوتے ہیں یہ بات بھی قابل ہور ہے کہ بولٹ پروف مرسیڈیز جسے بینظیر بھٹو کے لیے متبادل گاڑی کے طور پر رکھا گیا تھا اس میں بابر آوان ایڈوکیٹ اور رحمان ملک سوار تھے یہ گاڑی بہت پہلے لیاقت باغ سے باہر نکل گئی اور دھماکہ ہونے پر بھی نہ رکی بلکہ رحمان ملک کے کہنے پر ڈریور اس گاڑی کو بھگا کر زرداری ہاؤس لے گیا بینظیر بھٹو جس گاڑی میں سوار تھیں اس کے ٹائر پینچر ہو چکے تھے ڈریور اس گاڑی کو ریمو پر دوڑاتے ہوئے چاندری چوک تک لے گیا اور وہاں سے بینظیر بھٹو کو شیری رحمان کی ذاتی گاڑی میں اسپتال منتقل کیا گیا اس دوران ڈریور جاوید الرحمان کو اس کے بھائی خضر حیات کا ٹیلی فون آتا ہے جو رحمان ملک والی بلٹ پروف مرسیڈیز ڈرائیو کر کے زرداری ہاؤس پہنچ چکا تھا جاوید نے بتایا کہ بی بی زخمی ہو چکی ہیں اور ہم انہیں اسپتال لے کر جا رہے ہیں راول پنڈی جنرل ہاؤسپٹل جو اب شہید بینظیر بھٹو اسپتال کہلاتا ہے بینظیر بھٹو کو وہاں لیا گیا تو ان کے دل کی دھڑکن بند ہو چکے تھی پانچ بج کر پچاس منٹ پر سینئر سرجنڈ ڈاکٹر مصدق خان نے آخری کوشش کے طور پر اوپن ہارٹ سرجی کر کے بینظیر بھٹو کے دل کا مساج کیا مگر اسے دھڑکنے پر مائل نہ کیا جا سکا چھ بج کر سولہ منٹ پر ڈاکٹر مصدق خان آپریشن تھیٹر سے باہر آتے ہیں اور بینظیر بھٹو کو مردہ قرار دے دیا جاتا ہے کیا یہ محض اتفاق ہے کہ سولہ اکتوبر انیس سو اکیون کو پاکستان کے پہلے وزیراعظم نواب لیاقت علی خان پر لیاقت باغ راولپنڈی میں قاتلانہ حملہ ہوا اور ان پر گولی چلی تو انہیں راولپنڈی کے جنرل ہاسپٹل لائے جاتا ہے اور وہاں ڈاکٹر صادق خان ان کا علاج کرتے ہیں مگر نواب لیاقت علی خان جانبر نہیں ہو سکتے چپن سال بعد بینظیر بھٹو پر اسی لیاقت باغ میں حملہ ہوتا ہے ان پر گولی چلتی ہے انہیں راولپنڈی جنرل ہاسپٹل لائے جاتا ہے اس بار ڈاکٹر صادق خان کے صاحبزادے ڈاکٹر مصدق خان ان کا علاج کرتے ہیں مگر بینظیر بھٹو کو بچا نہیں پاتے ڈاکٹر مصدق خان کے دو بیٹے ڈاکٹر ہیں خدا نہ کرے کہ اتفاقات کا یہ سلسلہ مزید آگے بڑھے اور انہیں بھی اسی قسم کی صورتحال سے دوچار ہونا پڑے پانچ بج کر چودہ منٹ پر بینظیر بھٹو پر حملہ ہوتا ہے اور چھے بج کر تیس منٹ پر یعنی حملہ ہونے کے محض ایک گھنٹہ بعد ہی جائے حادثہ کو فائر برگیٹ کے ذریعے دھو دیا جاتا ہے تاکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس وہاں تینات ایس ایس پی سیکیورٹی خورم شہزاد کا دعویٰ ہے کہ اس نے سی پی او سعود عزیز سے اجازت لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا مگر اقوام تحدہ کمیشن کی رپورٹ میں ایجنسیوں کے کردار کو مشروب قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا گیا ہے کہ جائے حادثہ کو دونے کا حکم ڈی جی آئی سائی میجر جنرل ندیم اجاز نے دیا اقوام تحدہ کمیشن نے اپنی رپورٹ میں پولیس افسران کی پیشاورانہ غفلت اور شعوری کوتاہی کو ایجنسیوں کا خوف قرار دیا ہے ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ بینظیر بھٹو کا پوسٹ مارٹم کیوں نہ ہونے دیا گیا اگر پوسٹ مارٹم ہوتا تو نہ صرف موت کی وجہ معلوم ہوتی بلکہ یہ بھی پتا چلتا کہ بینظیر بھٹو کو پسٹل کی گولی لگی یا پھر سنائپر سے نشانہ بنایا گیا ڈاکٹر مصدق خان نے تین مرتبہ سی پیو سعود عزیز سے پوسٹ مارٹم کی اجازت مانگی مگر انہوں نے انکار کر دیا سعود عزیز کا موقف ہے کہ اس قدر ہائی پروفائل کیس میں پوسٹ مارٹم سے پہلے ورسا کی اجازت لینا ضروری تھا مگر آصف زرداری نے اجازت دینے سے انکار کر دیا اگر چیر پھار سے بے حرمتی کا ہی سوال تھا تو بینظیر بھٹو کی اوپن ہارڈ سرجری پہلے ہی کی جا چکی تھی پوسٹ مارٹم کرنے کا ارادہ ہوتا تو بینظیر بھٹو کی میت کو ہسپتال میں ہی رکھا جاتا مگر دس بج کر پینتیس من پر بینظیر بھٹو کے جسد خاکی کو تابوت میں ڈال کر چکلالا ائرپورٹ بھیجوا دیا گیا اور ایک بجے اسے آصف زرداری کے حوالے کرتے ہوئے پوسٹ مارٹم کی اجازت ایسے حالات میں مانگی گئی کہ وہ انکار کر دیں اقوام متحدہ کمیشن رپورٹ میں نہ صرف ایجنسیوں پر بینظیر قتل کیس کی تفتیش میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام آئد کیا گیا ہے بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پولیس نے دانستہ اس کیس کی موثر تفتیش نہیں کی کیونکہ پولیس حکام ایجنسیوں کی مداخلت کے باعث خوفزداد تھے رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ثبوت مٹانے کی کوشش کی گئی مثال کے طور پر بینظیر بھٹو کی بولٹ پروف لینڈ کروزر جسے پہلے تھانے اور پھر پولیس لائن لے جایا گیا جب سی پیو سعود عزیز وہاں گئے تو ان کے حکم پر بینظیر بھٹو کی گاڑی میں موجود ان کی جوتی اٹھا لی گئی اور پھر کچھ دن بعد واپس اسی جگہ پر رکھ دی گئی بعد ازاں اس گاڑی کو بھی صاف کر دیا گیا اور تفتیشکار معاینہ کے لیے گئے تو انہیں گاڑی میں سے کوئی انسانی بال تک بھی نہیں ملا حکومت پنجاب نے بینظیر قتل کیس کی تحقیقات کے لیے اے آئی جی عبد المجید کی سربراہی میں جے آئی ٹی بنائی اور ان کے ملک سے باہر ہونے کے سبب اس جے آئی ٹی نے مشتاق سخیرہ کی سربراہی میں کام شروع کیا تو سی پیو سعود عزیز نے ٹال مٹول سے کام لیا پہلے دن یہ عذر پیش کیا گیا کہ اب اندھیرہ ہو چکا ہے جائے وکوہ کا معاینہ نہیں ہو سکتا اگلے روز جے آئی ٹی کے ارکان ایک بار پھر پولیس لائن آئے تو انہیں کھانے کے بہانے روک لیا اور شام ہونے پر ایک بار پھر وہی بہانہ پیش کیا گیا جے آئی ٹی کے ارکان نے اسرار کیا تو اندھیرہ ہو جانے پر بادل نخواستہ انہیں جائے حادثہ لے جائے گیا اقوام تحدہ کمیشن کی رپورٹ کے مطابق اے آئی جی عبد المجید نے اکتیس دسمبر دوہزار ساتھ کو واپس آتے ہی سینئر اور تجرباکار پولیس افسروں کو کھڑے لائن لگا دیا جبکہ تفتیش کا کام جونئر پولیس افسروں کو سوپ دیا ان کے اس رویے سے دلبرداشتہ ہو کر سین سے آئے دو سینئر پولیس افسروں نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا ایف آئی اے کے سابق سربراہ تارک خوصہ کے مطابق ایک موقع پر بینظیر قتل کیس کی تحقیقات پولیس سے لے کر ایف آئی اے کو سوپ دی گئی چھے جولائی دوہزار پندرہ کو ڈان اخبار میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں وہ تفصیلات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس مشن کا خفیہ نام آپریشن ٹروجن ہارس رکھا گیا انہوں نے تفتیش کو آگے بڑھانے کے لیے وزیر داخلہ رحمان ملک سے بعض دستاویزات طلب کی مگر یہ کاغذات فراہم کرنے کے بجائے ان کا تب ایف آئی اے سے تبادلہ کر دیا گیا جب ان کے بقول وہ تفتیش کاروں کے لیے واضح راستہ متعین کر چکے تھے بینظیر بھٹو قتل کیس کی تحقیقات کے لیے دو بار جے آئی ٹی بنائی گئی سکوٹلینڈ یارٹ کی خدمات حصل کی گئی اقوام متحدہ کے کمیشن کو بھی قاتلوں کا سراغ لگانے کے لیے کہا گیا مگر یہ معاملہ حل نہ ہو سکا البتہ دوران تفتیش سی پیو راولپنڈی سعود عزیز ایک ایسے گھنٹا گھر کے طور پر سامنے آتے ہیں کہ ہر کھورا ان کی طرف تو جاتا ہے مگر ان کی خاموشی کے سبب بات آگے نہیں بڑھ پاتی سوال تو یہ بھی ہے کہ سعود عزیز جیسا سینئر پولیس افسر جو آر پیو گجرانوالا کے طور پر پانچ ازلا کا انچاج تھا اس سے بڑا عوضہ واپس لے کر ستمبر دوہزار سات میں سی پیو جیسے نسبتاً چھوٹی پوسٹ پر تینات کیوں کیا گیا بینظیر بھٹو قتل کیس کی تفتیش کے دوران یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر پہلا خودکش حملہ ناکام ہو جاتا تو اکرام اللہ کی صورت میں متبادل خودکش بمبار موجود تھا لیکن یہ خودکش بمبار کہاں چلا گیا اور آج تک گرفتار کیوں نہیں ہو سکا یہ بات بھی کسی پہلی سے کم نہیں پہلے بتایا گیا کہ اکرام اللہ مر گیا ہے پھر خبر آئی کہ وہ زندہ ہے اور پھر اس کی ویڈیو منظر عام پر آگئے جس میں اس نے بینظیر بھٹو قتل کیس سے لا تعلقی کا اعلان کیا بینظیر بھٹو کے قتل کا ذمہ دار بیت اللہ محسود کو سمجھا جاتا ہے حالانکہ اس نے کبھی اس کاروائی کی ذمہ داری قبول نہیں کی بلکہ سینیٹر سالشاہ کے ذریعے بھیجے گئے پیغام میں اس الزام کی تردید کی البتہ القائدہ کے نمبر تھری مصطفیٰ ابو یزید عرف شیخ سعید المصری جو مالیاتی اور آپریشنل امور کے سربراہ تھے انہوں نے بینظیر بھٹو کے قتل کی ذمہ داری قبول کی بینظیر بھٹو کے ذاتی محافظ خالد شہنشاہ کو 22 جولائی 2008 کو مار دیا گیا بینظیر قتل کیس کی پیروی کرنے والے ایف آئی اے کے پراسیکیوٹر چودریز الفقار کو قتل کر دیا گیا شیخ سعید المصری اور بیت اللہ محسود ڈرون حملوں میں مارے گئے اور یوں پاکستانی تاریخ کے اندھے قتل نامی فائل میں ایک اور کیس کا اضافہ ہو گیا اقوام تہدہ کمیشن کے سربراہ ہرائیڈو منوس اپنی کتاب Getting Away With The Murder میں لکھتے ہیں کہ بینظیر بھٹو کو پورے گاؤں نے مل کر قتل کیا انہوں نے صورتحال کی اکاسی کرنے کے لیے ایک سپینش ڈرامے کا حوالہ دیا ہے جس میں پورا گاؤں مل کر فونٹے اوجنا نامی ناپسندہ شخصیت کو قتل کرتا ہے اور جب تفتیش کے دوران پولیس حکام سوال کرتے ہیں کہ اسے کس نے مارا تو گاؤں کے لوگ کہتے ہیں فونٹے اوجنا نے یعنی مقتول نے خود ہی اپنے آپ کو قتل کیا بینظیر بھٹو نے مارک سیگل کو لکھے گئے خط میں کسی ممکنہ حملے کی صورت میں تین افراد کو نامزد کیا تھا جن میں آئیس آئی کے سابق سربراہ جنرل حمید گل سابق ڈی جی آئی بی اور موجودہ وزیر داخلہ برگیڈر ایجاز شاہ اور اس وقت کے وزیر اعلی چودری پرویز الہی شامل نے مگر دوران سمار جی آئی ٹی کے سربراہ نے انکشاف کیا کہ ان تینوں افراد کو کبھی شامل تفتیش نہیں کیا گیا بلاول بھٹو زرداری اپنی والدہ کا قاتل جنرل پرویز مشرف کو سمجھتے ہیں جبکہ جنرل پرویز مشرف ایک انٹرویو کے دوران یہ کہہ چکے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کے قتل میں اسٹیبلشمنٹ کے سرکش اناثر ملوث ہو سکتے ہیں ایک حیران کن حقیقت یہ ہے کہ قوام تہہدہ کمیشن کی رپورٹ یو اینو کی ویب سائٹ سے لا پتہ ہو چکی جبکہ وہ چند ویب سائٹ جن پر یہ رپورٹ دستیاب ہے ان پر پاکستان میں پابندی آئید ہے اور انہیں نہیں کھولا جا سکتا میاں نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے حلیف تھے مگر حریف کیسے بن گئے یہ تبدیلی کب اور کیسے آئی ان موضوعات پر بات ہوگی آئندہ ایک ساتھ میں اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا کوئی تجویز تو تیس سیکنڈ کی ویڈیو ریکارڈ کر کے ہمارے وٹسپ نمبر 03328410537 پر بھیجیں جب یہ سیریز ختم ہوگی تو ہم آپ کے چنیدہ پیغامات کو آخری قسط کا حصہ بنائیں گے میں نمبر ایک مرتبہ پھر دورا دیتا ہوں وٹسپ نمبر ہے 03328410537 اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو